اسلام علیکم دوستوں دوستوں اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا خشکی پر دریا بہائے زمین پر رہنے والی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کر اشرف المخلوقات انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا کچھ عرصے بعد اللہ تعالی نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا جس کا نام ہوا رکھا گیا اس وقت قرآن عرض پر موجود تمام انسان آدم اور ہوا کی اولاد ہیں یہ روایات قرآن پاک کے نزول سے سینکڑوں سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات میں بھی موجود ہیں اس کے باوجود یہودی علماء اور ربیوں کی کتابوں میں للت نامی ایک عورت کا ذکر پایا جاتا ہے جو اسرائیلی خرافات کے مطابق حضرت ہوا سے پہلے پیدا کی گئی یہودیوں کے مطابق چونکہ یہ عورت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اور اسی مٹی سے پیدا کی گئی تھی جس سے آدم پیدا کیے گئے اس لیے یہ آدمی کی اطاعت پر رضمند نہ ہوئی یہ اپنی زد اور آدم سے برابری کے دعویدار ہونے کے باعث آدم کو چھوڑ کر چلی گئی جس کے بعد یہ شیطانی لشکر میں شامل ہوئی یہ عورت انتقام کے طور پر مردوں کو حوص پر اکساتی ہے عورتوں کو حریف کے طور پر نقصان پہنچاتی ہے اور نئے پیدا ہونے والے بچوں کو حسد میں مبتلا ہو کر اٹھا کر لے جاتی ہے قبالہ مکتب فکر کے یہودیوں میں بھی اس عورت یعنی للت کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے قبالہ جادو کرنے والے اسے خاص کالی طاقتوں کا مالک گردانتے ہوئے اس کا استعمال مختلف عملیات میں کرتے ہیں غورتر بات یہ ہے کہ جب آسمانی کتابوں میں اس عورت کا ذکر موجود نہیں تو پھر اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی کیوں تسلیم کرتے ہیں اس سوال کا جباب ہمیں تالموت نامی کتاب میں ملتا ہے تالموت بھی یہودیوں کی ایک مقدس ترین کتاب سمجھی جاتی ہے جس کے مختلف ویڈین ہیں ان ویڈین میں مشہور ترین یروشیرم تالموت اور بیبلونین تالموت شامل ہیں لیلت نامی اس عورت کا ذکر بیبلونین تالموت میں ہوا ہے جو تیسری صدی اسمی سے پانچویں صدی اسمی کے درمیان ترتیب دی گئی تھی در حقیقت تاریخ میں لیلت نامی اس عورت کا پہلا تذکرہ قدیم شہر بابل سے ملنے والی تحریروں میں ہوتا ہے جن کے مطابق سمیری اکادی اور بابلی تحزیبوں میں لیلت نامی عورت کو ایک شیطان سے تعبیر کیا جاتا ہے دو پروں والی ایک ایسی شیطان صفت عورت جو رات کی تاریخی میں حاملہ عورتوں اور بچوں پر حملہ کرتی اور انہیں نقصان پہنچایا کرتی اس کے ساتھ ساتھ یہ افریت نوجوان مردوں کے خوابوں میں ظاہر ہو کر انہیں عمل بد کے لیے بھی اکسایا کرتی قدیم بابلی تحزیب کی مشہور داستانوں میں بھی لیلت نامی اس بلا کا ذکر موجود ہے غرض جتنی خصوصیات اس سمیری اور بابلی تحزیب سے تعلق رکھنے والی شیطان صفت دیوی میں موجود ہیں یہودیوں کے مطابق لیلت نامی عورت جسے وہ حضرت آدم اور اسلام کی پہلی بی بی قرار دیتے ہیں ان تمام صفات کی حامل ہے اکادی زبان میں لیل کا مطلب ہوا اور لیلتوں کا مطلب بدرو یا آسیب ہے اور یہی لیلتوں بابل تحزیب سے یہودیوں میں منتقل ہونے کے بعد لیلت میں تبدیل ہو گئی یہ پانچ ستاسی قبل مسیح کی بات ہے کہ جب بابل کا بادشاہ بخت نصر یہودیوں کے شہر یرو شرم پر حملہ آور ہوا تو اس نے اپنے دم پر حیکر سرمانی تباہ کر دیا اور یرو شرم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہزاروں یہودی مار ڈالے اور ہزاروں کو قید کر کے اپنے ساتھ غلامی کی غرض سے بابل لے گیا بابل شہر میں تلعبیب نامی یہودیوں کی ایک بستی بسائی گئی جہاں یہودی یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ رہنے لگے یہاں رہتے ہوئے جہاں یہودیوں نے بابل کے شہریوں سے مختلف ہنر اور علوم میں مہارت حاصل کی وہیں کچھ ایسی باتیں بھی اپنے دین میں شامل کر لیں جو بابلی تحزیب سے تعلق رکھتی تھی ان میں سے ایک لیلت نامی یہ عورت بھی تھی جسے یہودی علماء اور ربیوں نے ایک جھوٹی کہانی گھڑتے ہوئے ایک خاص مقصد کے تحت یہودی مذہب میں داخل کیا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ عورتوں کو خطاکار اور قصوروار ٹھہرا کر کہیں بھی ایک باعزت مقام نہ دیا جائے جابجا مذہبی تعلیمات میں تحریفات کے ذریعے عورتوں سے نفرت اور حکارت سے پیش آنے کی تلقین کی گئی اسی شیطانی صدی دیوی یعنی لیلت کے نام پر کرون وستہ میں ہزاروں معصوم اور نوجوان لڑکیوں کے بچے چورانے لوگوں کو جنسی عمل پر اکسانے اور دیگر عامال بد انجام دینے کے الزام میں زندہ جلا دیا گیا وہ شیطانی دیوی جس کا آسمانی مذہب اور تعلیمات سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں جو دنیا سے مٹ جانے والے قدیم بتپرست مذاہب سے تعلق رکھتی تھی اسے یہودی آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی کہتے اور تصور کرتے ہیں نوزباللہ لیکن دین حق اسلام ان تمام باتوں کی نفی کرتا ہے اور قرآن و حدیث ایسی کسی بھی جھوٹی اور منگھرت کہانی کی توسیق نہیں کرتے اللہ ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرمائے آمین تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ